اب یہاں کیا کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ جیسے یہ سیٹیں واپس آئیں گی اسیملی تحلیل کرنے کی کوشش کریں گے اس کا مطلب ہے جسے کازی فائز ایکسٹینشن وغیرہ میں چپٹر کلوز ہے یہ ریویو پٹیشن لگے گی کیا فل کورٹ دوبارہ بیٹھے گی یہ معاملہ کس طرف جائے گا انشستے کس کے پاس جانے جا رہے ہیں اب اس ایکٹ سے کوئی فرق پڑے گا بلکل نہیں فرق پڑے گا بندے والے دن بارہ کس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کازی فائز اگر اس کا فیصلہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی ایکسٹینشن یا ہوگی یا نہیں ہوگی اب کسی اور ایکسٹینشن کی تیاریاں شروع ہوگی اس کے لئے نام لیا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب مزد مائر قانون عزر صدیق صاحب موجود ہیں عدلیہ سے متعلق بڑے اہم معاملات ہیں اس وقت جو سب سے اہم معاملہ آنے والے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ نے آج مرگلہ ہوتل میں جو ایک تقریب میں بڑا اہم خطاب کیا کہ یہ بات بالکل کلیر کر لیں کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ایمپلیمنٹ نہ ہو اس کا لبے لباب اگر میں ایک لائن میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہوگا اب سپریم کورٹ میں کیسز اس وقت کون کون سے ہیں عزر صاحب سے اس پر ڈسکس کریں گے کون کون سے کیسز ہیں یہ معاملات کیونکہ عدلیہ کی طریبی سارے معاملات جا رہے ہیں اور یہ معاملہ کس طرف جائے گا جو خاص طور پر مخصوص نشستوں کا قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے آئینی طرح میم بھی حکومت کرنا چاہ رہی ہے کچھ تبدیلیاں بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آئی ایس ایف انصاف سٹوڈن فیڈریشن کے پشاور کے صدر جو آمیر خان صاحب کو جو بھی گرفتار کیا گیا تھا ان کی بازیابی ہوگی یہ نہیں لیکن پتا چلا کہ انہیں گرفتار کس نے کیا تھا کیوں کیا تھا گرفتار تو میں نہیں کہوں گا ہوا تھے بارال بازیاب ہوگے کے پی کے حکومت پر تھوڑا سا پریشر ڈالا گیا سوشل میڈیا سے اور انہوں نے اس پر ایٹ کیا جو اچھی بات ہے اس کے ساتھ سلمان اکمراجہ صاحب کا جو ہلکہ ہے وہ بھی اون چودری کے اس کی بھی بڑی ایک رپورٹ جو ہے پتن کی آئی ہوئی ہے بلوچستان میں جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں آج آپ نے دیکھا اتنا بڑا اجتماع میرے خیال میں عزر صاحب بھی اب اس پر بات کریں گے کہ اتنا بڑا اجتماع خواتین کا میں نے تو نہیں دیکھا ہے عرصے سے بغیر کسی اجتہار کے بینر کے مشہوری کے اتنی دنیا کٹھی ہوئی ہے وہ لوگوں کے مطالبات ہیں اور بنگلہ دیش میں جو معاملات چل لیں اس میں آپ دیکھ لیں آہ چیف جسٹس وہاں پہ ریزائن کر گئے ہیں گورنر بینک وہاں پہ ریزائن کر چکے ہیں وزیراعظم جو سابق تیش ہے خسینہ وہ ریزائن کر چکے ہیں آرمی چیف کے ریزگنیشن کی بات پی ہو رہی ہے اور طلبہ وہاں پر کابینہ میں پہنچ چکے ہیں پاکستان میں اس وقت اس کا بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے اس تحریک کو کیا یہ تحریک چل سکتی ہے ان پر عزر صدیق صاحب سے اس پر بات کریں گے بڑا اہم معاملہ یہ بڑا عمران خان کی ابھی تک جو سب سے بڑی کامیابی جو دیکھی جا رہی ہے اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان باقی لوگوں سے اس وقت زیادہ ان کا بیانیاں جو ہے وہ عوام میں فورا تسلیم کیا جاتا ہے ایک تو خان سا مقبول تو ہے لیکن وہ ذہین بھی ہیں وہ عوام کو خاص طور پر نوجوانوں کی نبض کو ایک ڈاکٹر کی طرح سمجھتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ سوشل میڈیا سے نوجوانوں کا ذہن کیسے پڑا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں دوسروں کے مخالفین جو ہے وہ بدنامے زمانہ ہے پڑے لکھے بھی نہیں ہے سوشل میڈیا سمجھنے کی بجائے اسے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں طاقت سے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خان کی ساخ بھی آپ جانتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس کا اللہ بھی یقین بھی ہے اور معاملات لیکن خان کی رہائی کے اب کس طرف جائیں گے اگست کا مہینہ بڑا اہم ہے بڑے اہم معاملات ہیں حضر صاحب بہت بہت شکریہ سارا آپ نے جوائن کیا اچھا حضر بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو آج منصور علی شاہ صاحب کی جو تقریر تھی آپ نے سنی ہوگی آنے والے چیف جسٹس ہیں اس تقریر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیا اعلان تھا بہت شکریہ سبھی پہلی دو بات بتا دوں کہ یہ ایک طرح سے آپ اس کو اعلان سمجھیں کہ نوٹیفکیشن آئے یا نہ آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایک بات تو بڑی بات دے دی کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کب ہوتا ہے کہ جب ایک جاج یہاں نہیں ہوتا یا بیمار ہے یا کوئی ایسے حالات ہیں انہوں نے بڑی یعنی یہ بات ہو رہی ہے ایڈ ہاگ ججز کے کانٹیکس میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے دوسرا اور انہوں نے سینئر پیونی جاج کا کہ سینئر جاج ہیں وہ پھر وہ تیسری اور بہت یہ میں دیکھیں میں وجہ یہ ہے جسے سعید منصور علی شاہ انٹائر لی ڈیفرن آدمی ہیں جن کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یہ بائی دی بک چلنے والے آدمی ہیں اور آج انہوں نے بڑی وزات کے ساتھ تی چیزیں رکھ دی ایک تو ایڈ ہاگزم کو وہ یقین نہیں رکھتے آج کیا دیا انہوں نے دوسرا انہوں نے قانون کی حکمرانے کی بات کی ہے اور فیصلوں پر عمل درامت کا واضح اندیہ دے دیا کوئی ڈاؤٹ نہیں تیسری جو بڑی زبردست بات ہے جو خاموشی سے بیٹھ کر آہ کہ انہوں نے ان باتوں کو نگیڈ کر دیا کہ جو کہا جا رہا تھا جو پہلے بیٹھ کے پریڈکشنز ہوتی تھی نا جسید کازی فائز صاحب کے جہاں بدور جج تھے جہاں چیف جسید آئے تو وہ ساری چیزیں انہوں نے نگیڈ کر دی ہیں تو انشاءاللہ سپتمبر سے وہ بیٹھیں گے اور اکتوبر غالبن بائیس یا تئیس کو جسید کازی فائز عیسیٰ ہے تو اس وقت اکتوبر میں ان کی پیر ویل چلنا شروع ہو جائیں گی وہ جو یہ 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 اور اگلی بات جو میں نے آج کی باتوں سے میں نے جو اخص کر لیا ہے وہ مجھے بڑی کلیریٹی آ گیا کہ ایکسٹینشن والا جو معاملہ وہ تباہ اوبرواد ہو گیا اور اب کسی اور ایکسٹینشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں آپ انہوں نے بات کو سمجھ جائیں گے جو دو ہزار پچیس کی اندر آنی اچھا میں آپ سے یہ پوچھنے ہی لگا تھا کہ اگر جس طرح ان کا بڑا یقین تھا آج اور جس طرح انہوں نے کہا بھی کہ مجھے اب ایکٹنگ چیف نہ کہیں تو کازی صاحب کی ایکسٹینشن جو حقیقی معنی میں آپ کہیں تو بڑھ گئی نہیں یہ تو حقیقت ہے اس کی طرح بات کو سمجھئے گا دیکھیں بنیادی طور پر بجائے یہ ہے کہ وہ جو خواہشات خواب لے کر آئے تھے یہ چار ایڈھاک جس کیوں لگانا چاہتے تھے کہ ہاں سننے میں جو بات آ رہی ہے سترہ جس تھے دس اور سات کی ایبرج تھی تو سات میں اگر چار ایڈ کریں تو گیارہ ہوتے ہیں تو سات اور دو نو ہو گئے اور نو میں نو کو اگر گیارہ کرنا ہے تو دو جس چاہیے ہوں گے یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے تو اور بڑا مشکل کام ہے کہ اب حالات ایسی ہوں اور اب چونکہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے ہم نے دیکھ لیا بائی برنٹ دیکھ لیا ہائی کورٹ بھی دیکھ لیا ہم نے نظر آ رہا ہے کہ یہاں آپ نے آپ دیکھ رہا ہے شہباز گل کا بھائی جو ہے اور ہائی کورٹ سے نکل کے اسلامباد ہائی کورٹ کے دیکھے بھالی ہوگی تو حضر مشوانی کے میں بھی بقیل ہوں حضر مشوانی کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھئے گا کہ وہ بھی ان کے بھائی بازیاب ہو جائیں گے ایک چھوٹا سے یہاں پہ کلیئر کریں کیا معاملہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملات حل نہیں ہوتے لیکن اسلامباد میں ہو سکتے حالانکہ ججز ہیں دونوں طرف تو کیا اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیں اس کی یہ گنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا سٹائل کام کرنے کا پنجابی سٹائل ہے یوں کہہ دے نا پنجابی ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ پنجابی سٹائل ہے ان کا اور میں اس کام کے لیے دیکھیں بڑے سیریسی بات ہے یوں شوڑ بی ویری کلیر یعنی یہ جو اغواہ اس طرح کے اور اور اتنے کچھ ثبوت ہونے کے باوجود بھی ہم آنکھیں بند کرتے ہیں میں نام جانتا ہوں ججز کی جن کے پاس یہ کیسز لگتے تھے اور وہ کیا پوزیشن سامنے آئی وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے اور جسیس شاید جمیل صاحب نے تو بڑا کھل کے نام بھی لے دیے تھے ان کے بارے میں اور آج ہمیں کٹھے ہی تھے آج محمود عجق صاحب اسد کیسا صاحب تحریکت نافذہ آئی نے پاکستان کو ایک باقیدہ ایک ریسپشن دیا ہوا تھا بھوکلا کی طرف سے جس شاید جمیل ریٹائر جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور ہمیں کٹھے ہی بیٹھے رہے ہیں اور بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں جو باتیں انہوں نے کہی تھی وہ اور وہ دیکھیں میں بتاؤں جو جاج اس طرح کا یعنی وہ انہوں نے جو باتیں بتائیے ہیں جو حالات بتا رہے ہیں تو وہ تو بتا رہے ہیں کہ یہاں نہور ہائی کورٹ پر انفلوئنس کوئی لگتا ہے بہت زیادہ رہا جو 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 جیسیس گزر گئے ہیں چاہے وہ امیر بٹی صاحب ہو چاہے جیسیس کاسم علی خان صاحب ہو ان کے دور میں اگر وہ اس طرح وائبرنٹ اگر کردار ادا کرتے تو یہ جو حالات ہوئے ہو نوے دن کی الیکشن کا یہ اٹھانے جانے والے لوگوں کا جو زیادتیاں ہوئیں نومینیشن پیپر کے حوالے سے یہ سارے شاید معاملات نہ ہوتے ہیں ملکل اچھا حضر بھائی ابھی سپریم کورٹ میں جو کیسز لگے ہیں ایک تو دھاندلی کا کیس ایک تو مخصوص نشیستوں کا سب سے بڑا کیس جو ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے لیکن آپ کے خیال میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسے سنیں گے کہ منصور شاہ صاحب تو چلے گئے ہیں تیس سے گستہ چیمبر بھرک میں تو یہ ریویو پٹیشن لگے گی کیا فل کورٹ دوبارہ بیٹھے گی یہ معاملہ کس طرف جائے گا انشیستیں کس کے پاس جانے جا رہی ہیں دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ آٹھ میمبر بینچ ہے جس کا فیصلہ ریویو ہونا ہے تو آٹھ میمبر بینچ ہی بیٹھیں گے یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے فل کورٹ بیٹھنا ہے نا نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا یہ تیرا رکنی نہیں ہوگا نا نا تیرا رکنی نہیں ہوگا چونکہ وہ جنجی تو کہہ دیا نا جنہوں نے جو کہہ رہا تھا وہنہ نے تو پوائنٹ آگی اپنا دے دیا دوبارہ تو نہیں ہوں بیٹھیں گے اس کے اندر وہ کوشش کریں گے جیسے جیسے کادی فائز سر نے اس وقت ایک لارجر بینچ بنا لیا تھا حالانگے ریویو ہوگا بینچ بینچ کو بننا چاہیئے تھا جس کے بارے میں اکثر وہ جو قیون سدیکی صاحب کہتے ہیں وہ مینج کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ اور یہاں ایک بات اور ہے یہ ایک ایک نا ہم ایک بات پتہ نہیں سنی یہ سب جی بیٹھے ہیں جو ریو ہے نا جو ریو اپیل ہے عام آدمی کی آسانی کے لیے اپیل تو میٹر آف رائٹ ہے ریویو صرف ہوتا ہے ایرر اپیر انٹ آن دی فیس آف ریکارڈ اگر کوئی ایرر ہے اس کی اندر تو ایرر ایسا اس کی اندر کوئی نہیں ہے انٹرپٹیشن کی بات تھی اور انٹرپٹیشن کی بات میں آم بندے کے لیے آپ شوال جو مجھ سے پوچھتے ہیں آم بندے کی میں آسان نبضوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں میرا گھر ہے میں رہتا ہوں ڈی اچھے میں سبھی کازمی صاحب آئے آپ نے میرے سے کچھ پس فلور کرائے پہ لے لیا اسی طرح کمرے زیادہ ہیں میرے پاس پانچ کمرے ہیں میرے پاس ایک آپ کے پروڈیوسر آئے آپ نے کیا کہا جالی یہ کاغذ بنا لیا میں کوئی ملک سے باہر چلا گیا آپ نے دعویٰ کر دیا ہے میرا ہے آپ سیول کورٹ سے جیت گئے دوسرے نے کہا نہیں میرا ہے وہ سیشن سے جیت گئے آپ ہائی کورٹ سے جیت گئے معاملہ چلا گیا سبریم کورٹ سبریم کورٹ نے کہا لائیں ثبوت لائیں آپ نے کہا جی ہے ہمارے پاس جالی سے کاغذ لے کے چلا کہ سبریم کورٹ کر نہیں یہ تو جو کاغذ نہیں ہے انہوں نے ڈی اچھے کو بلا لیا ڈی اچھے نے کہا جس کا مالک تو عام بندوں کے لیے پی ٹی آئی کی سیٹیں لیں گے پی ٹی آئی کو نہیں ملا اس کی مالک پی ٹی آئی تھی وہ نہیں بھی گئی تو سبریم کورٹ نے تو اصل مالک کو دی رہا ہے نا کبزہ تو نہیں دی رہا نا کبزہ گھو بنا گئے کوئی جال سازی کر کے آ جائے اب الیکشن میں جال سازی کی تھی نا اس کی اندر اور اس کی ایک سادہ سی مثال اس پہ جو ایکٹ بن ہے جو دوزار چوبیس کے جس کی تین شکے ہیں کہ وہ فلور کراس نہیں ہو سکتا وہ آپ نے سارا لوگ کو پتا ہے اب اس سیکٹ سے کوئی فرق پڑے گا میں بالکل نہیں فرق پڑے گا میں عام آدمی کے لیے سمجھا دیتا ہوں آرٹیکل 51 اور 106 کہتا ہے حصہ مطابق جو سب پرپورشنیٹ جتنا آپ کا حصہ ہے اس کے مطابق سیٹیں مل لی ہیں یہ جو باقی ہے نا سیکشن چھاہ سڑ یا ایکسو چار یہ پروسیجرل لاؤ ہے پروسیجرل لاؤ یاد رکھنا ہے ہم نے یعنی یہ طریقہ کار جس کو کہتے ہیں اور طریقہ کار کا اطلاق کا بھی ماضی سے نہیں ہوتا یہ پروسیجرل لاؤ کا اطلاق ریٹروسپیکٹر ماضی سے نہیں ہو سکے گا آپ کہیں جنہاں سٹیفکیر نہیں دیا یہ نہیں کیا وہ بھئی یہ تو گزر گئی باتیں آپ اس قانون کو یہ نوٹ کر لی جائے گا اسی بنیاد پر یہ کلہ دب ہو جائے گا دوسرا کانسٹیٹوشنل انٹرپٹیشن سپریم کورڈ نے کر دیا سپریم کورڈ کی ججمنٹ کو ختم کرنا ہے تو ہمارے ہم بڑا مشہور کیس آل سمرید اس میں سپریم کورڈ کے وہ پرنسپل کو سامنے رکھ کر کرنا ہوگا پر ایک میں عام سی بات ایک اور کیا کہتا ہوں اگر آپ کو یاد ہوگا تحریک ہے ادم اعتماد کے دنوں کے اندر اٹھائیس مارچ کو پیش ہوئی تھی تین اپریل سات دنوں کا تھا سات دنوں کے تحریک اعتماد پاس ہونی ہوتی ہے تین اپریل کو تحریک اعتماد مسترد کر دیا اسیملیاں تحریل ہو گیا سپریم کورڈ نے لے دیا معاملہ اب تین اپریل گزر گئی ختم ہو گیا معاملہ میرا علاقہ اس میں ہوتا نظر تھا کہ یہ اسیملی لیٹ ڈیلے کرنے جائے چاکہ تین سات دن گزر جائے اور اب باہت ہوتا ہو جائے لیکن چلیں چھوڑیں سپریم کورڈ نے آپ کو یاد ہے سات اپریل کو فیصلہ کیا اور نور اپریل کو گھڑیاں پیچھے چلی گی کیا گیا ہوا تھا گھڑیاں اور تین اپریل کے دوبارہ تین اپریل پہ آگے اور تین اپریل پہ آگے دوبارہ ووٹ آف کو نو کونفیٹنس پہ ووٹنگ ہوئی اور عمینارہ ساتھ صاحب ابھی بھی یہ گھڑیاں پیچھے کر سکتے ہیں کہ ہم چلیں یس یس آئی بس پرپیٹ ریبیوٹ کہ تم سمجھ گئے ہو بات کہ یہ اب بھی گھڑیاں پیچھے دہی ہیں آٹھ ججیز جو لے کر گئے ہیں یہ لے گئے ہیں تیرہ جنوری میں تیرہ جنوری میں دو سو چھانوے کینڈیٹ تھے پاکستان تحریکہ انصاف کے اس وقت انہوں نے نومینیشن پیپر دکھائے اپنا ڈیکلیشن دی پارٹی سٹیفیکیٹ آ گیا لیکن تحریک لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو آزار ڈیکلیئر کر دیا وہ نہیں کر سکتے تھے یعنی یہ گھڑیاں ہوں گے پیچھے اب اس دن جو ہے پاکستان تحریکہ انصاف کا وجود تھا سیٹے ان کی تھی اور اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں بلکہ میں نے اب یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو کی ہے نا اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں اور آج میں نے نوٹس بھی ڈالا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ توہینی عدالت کر رہے ہیں فوری طور پر یہ سیٹے ایلوکیٹ کریں نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف توہینی عدالت کی کاروہ یہ لید ہے وہ لیدہ چلا جائے گا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں نے اپوزیشن لیڈر پنجاب مسائلی محمد خان بچر اجاز شفی اور شیخ امتیاز کی طرح سے چار سو تیس افو کا الیکشن کمیشن نے خلاف ریفرنس دائل کیا اور اس میں ٹوئنٹی ون کونسٹیٹوشنل وائلیشن ہے اور یہ 22 کونسٹیٹوشنل وائلیشن اب ہونے جا رہی ہے حضرت میں یہ ایک اور کوئشن ابھی یہاں پہ اگر فیصلہ ہوتا ہے مسائل کے طور پر یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ اسے کال ادم کرتے ہیں اس ایک کو اور نشستیں تحریکی انصاف کے پاس جاتی ہیں وہ ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آجیں تو پھر آئینی جو کونسٹیٹوشن جو حکومت کی اس وقت اخلاقی اور آئینی پوزیشن ہے وہ کیا ہوگی اچھا بڑا زبردہ سوال آپ نے پوچھ لیا پہلے تو بتا دوں آپ کو فرض کریں اب موجودہ حالات کے اندر یہ مخصوص اچھستوں کی اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو دو تیائی اکسریت نہیں آسکے گی اور کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس خاضری فائلسہ کی ایکسٹینشن خواب رہ گیا دیگہ نہیں وہ دو تیائی اکسریت ضروری ہے اب آجائے کہ میں اب مثال کے طور پر ہماری پنجاب سیمنی میں نیشنل سیمنی میں انتالیس اور اکتالیس ایسی سیٹی ہو جائیں گی ایسی سیٹوں کے مطابق مقصوص انشستیں ملیں گی تو ہم ایک سو تیرہ چودہ پندرہ کے قریب چلے جائیں گے فارم پنتالیس سنتالیس جو میں آپ کو اگست سبتمبر میں کہتا ہوں ہم وہ سیٹی اگر مل جاتی ہیں ہمیں تو ہمارے پاس ٹوٹل ایک سو اٹھاسی سیٹی ہو جائیں گے ایک سو ستاسی اٹھاسی ایک سو تیہتر جو ہے ساداک شریعت ہے تو ساداک شریعت ہے جب ہمارے پاس آ جائے گی جو شہباز شریف صاحب ہے ان کے وہ مجورٹی ختم ہو جائے گی طریقے ہیں ان کے خلاف آنے کے لیے تیار ہوگی اور وہ وزیر ابزارتے اس میں سے فارغ ہو جائیں گے اب یہاں کیا کر سکتے ہیں وہ جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ جیسے یہ سیٹیں واپس آئیں گی یہ سیملی تحلیل کرنے کی کوشش کریں گے اسیملی تحلیل کر دی جائے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کو یہ بہت لی خبر دے رہا ہوں یہ کب تک ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں یہ فیصلہ نہیں یہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا سپتمبر تک یہ معاملہ جاتا ہے اور یہ چیزیں ساری آتی ہیں وہ اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے تو میں نومبر تک یہ دیکھ رہا ہوں اسی لیے عمران خان صاحب نومبر میں اسیمیہ تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے چلنے نہیں دینا بہت سٹیک اولڈر ہے اگر وہ کچھا چھٹا سارا کھل گیا تو اسٹیبیشمنٹ ننگی ہو جائے گی بری طرح سے نا پھر کیا ہوگا وہ بھی نہیں یہ چاہیں گے تو آلٹی میلٹی جو عمران خان جو کیلکولیٹڈ بات کر رہے ہیں وہ انہیں چیزوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا نئے الیکشن کی طرف جانے کی بات وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اچھا یہاں پر کہ شہباز شیف اسیمیہ تعلیل نہیں کرتے اور ان ہاؤس تبدیلی کر کے شہباز شیف کو اٹھا کے کوئی اس طرح کے اتحاد بنتا ہے اس میں کوئی نیا وزیراعظم ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ جیسے مشاہد سے ہیں مختلف نام بھی آئے اگر ان لوگوں کسی کو لے آئے جاتا ہے ایسا پاسیبل ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں ایک تو بڑی بات ہے کہ ایک تو اس وقت امران خان وزیر اسیملی کے میمبر نہیں ہے اسیملی کے میمبر آنے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے اسیملی کا میمبر ہونا ہے پھر آنا ہے آپ وزیر تو لے سکتے ہیں کسی بندے گرباد میں تقریباً چھ مہینے کے اندر آپ الیکشن لڑا سکتے ہیں تو یہاں جو ٹیکنو کریٹ کی بات ہو رہی ہے نا وہ اسیملی ڈیزول ہوئے بغیر نہیں ہونا دیکھیں نا مثال کے طور پر اور وہ جب چاہتے ہیں نا وہ اسیملی ڈیزول اس کے لیے نام لیا جا رہے ہیں شاید کہ گانباسی کا وہ مفتائی سمائل کا یہ گوھر اجاز آج کل بڑی چلانگیں مار رہے نا وہ اس لیے نہیں مار رہا کہ اس کو قوم کا درد جاگ اٹھا ہے قوم کا درد جاگ اٹھا ہے وہ ٹیکنو کریٹ کے لیے معذرت کے ساتھ میرا ان سے بڑا پیار اور تعلق ہے رگارڈ ہے ان کے لیے لیکن لیکن اتنا ساتھ وہ سوئے رہے ہیں نا آج ان کو خیال آگیا ہے خود نگران سیٹ اپ کے اندر تھے جو جو ظلم ہوا وہ سارا انہیں ہوا وہ شامل ہیں سارے پروسس کی اندر اس کے لیے یہ ہی ہوگا آسان الفاظتہ کریں تو آپ نے کہا کہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ بنانے کی یہ شہباز شریف اسمیلیاں ڈیزولف کریں تو پھر تین نام یہ جو آپ نے لیے ہیں اس طرح کا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن پھر نیا الیکشن ہی ہوگا لیکن اس کے لیے دیکھیں وہ تجربہ پہلے ہو چکا ہوا ہے اپنا کاکڑ شاکڑ یہ کاکڑ فارمولا یہ سارا لگا آگر اب موسیٰ نکوی یہ سارے نگران سیٹ اپ کا لے کے ہی آئے تھے نا کیا کیا انہوں نے تباہیو بربادی کر دی اس ملک کی تو وہ بھی نظر نہیں آرہا مجھے دیکھیں س آئی ایف سی بنا آگر یہ سارے پروسس میں آپ نے ریٹائر فوجی بھی لگا آگے سرونگ فوجی بھی لگا آگے کیا ملک کو آپ آگے لے گیا نہیں لے کے گئے بتا نہیں آپ لے کے گئے ہیں آپ تو لے جائے نہیں سکے اچھا ازر بی ایک بارہ اگست کو ابھی یہ جو ری کاؤنٹنگ کا گنتی کا کیس ہے جس میں قاضی فائز صاحب ہیں اکیل عباسی صاحب ہیں وہ کراچی کے جو چیف جسٹس ہے سابق اور افنان صاحب جو افغان صاحب سوری یہ سننے لگے سیمٹی نائن سیمٹی ایٹ اور وان فٹی فور ہلکہ ہیں یہ تین ہلکے ہیں ان کا کیس ری کاؤنٹنگ میں سن کے یہ نشستے کیا نولی کے پاس چلی جائیں گی اس پر بہت پریشان وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو یہ اب امتحان ہے ان کا پھر جو وہ ٹائم ہے ان کا اور میں جو دیکھ رہا ہوں میں یاد رکھ لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا ان ایکسپیکٹڈ سا فیصلہ آئے گا مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں درخواہ یعنی آئینی اور قانونی طور پر بھی سمجھئے گا تو وہ اپنے خارے جو نہیں بنتی ہے جیسے لاہور ہائی کور نے فیصلہ دیا ہوا ہے بڑا clarity کے ساتھ فیصلہ دیا اگر مجھے آپ آپ constitutional interpretation کی بات پوچھ رہے ہیں لیکن یہاں جیسے قاضی فائزہ صاحب کا track record یہی ہے کہ وہ آئین سے ہٹ کر فیصلہ ہے جو بھی کرتے ہیں مرضی کے نووے دنوں کا election لینے آپ تہیاد نیالی والا معاملہ دیکھ لیں آپ آپ اس کے علاوہ کئی معاملہ سمبل لینے والا معاملہ دیکھ لیں کل سرمیدی کی یا باعث بنا وہ فیصلہ ہم نے وہ سارے دیکھے جائے نا وہ آئین اور قانون کی اپنی کو interpretation دیتے ہیں تو اگر وہ معاملہ دوس طرف گئے تو ان سے expected یہ بھی ہے لیکن میرے اپنا ذاتی رائے یہی ہے کہ جیسے قاضی فائزہ اب extension انہوں نے بھی اندازہ ہو گیا ہے یہ فیصلہ آپ کے لیے تیعہ کرے گا parameter barometer سمجھ لیں اس فیصلے کو اگر تو انہوں نے خارج کر دی اس کا مطلب ہے جسے قاضی فائزہ extension وغیرہ میں چپٹر close ہے بلکل ہی close ہو گیا یہ آپ کے لیے میں لنڈ مسٹریس دے رہتا ہوں جو جسے پتا جل سکے یہ یہ بڑا انٹرسٹنگ یعنی منڈ والے دن بارہ آگاس کو یہ پتا چل جائے گا کہ قاضی فائزہ اگر اس کا فیصلہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی extension یا ہوگی یا نہیں ہوگی دونوں صورتوں میں اس طرح کی کوئی تحریک جو بھی جیسے students کی بھی آپ کو پتا ہے press conferences بھی آ رہی ہیں پیغامات بھی چلیں پھر گرفتاریاں بھی شروع ہو گی تو یہ سارا معاملہ جو اس وقت جو situation بنی ہوئی ہے یہ اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ analyst کے طور پر کہ یہ معاملہ پاکستان میں کہ خدا نہ خاصتہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں یہ سوچنے کی بات ہے اب یہ معاملہ صرف بلوچستان کی حد تک نہیں رہا مجھے آج بھی وہ دن جواد ہے جب امنان ریاست کو اغواہ کیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ ہم لاہور کو بلوچستان نہیں بننے دیں گے وزیرستان نہیں بننے دیں گے کراچی نہیں بننے دیں گے بہت سے لوگوں کو میری اس بات پر اختلاف رہا کہ وہاں یہ دیکھیں نا یہ سارے ٹیسٹ اور تجربے جتنے بھی کی ہیں چاہے بلوچستان پہ کی ہیں وزیرستان پہ کی ہیں کراچی پہ کی ہیں یا پنجاب پہ کر رہے ہیں یہ ناکام ترین یعنی اس کا ریزلٹ آپ کو آپ کے سامنے ہے تو یعنی آپ لوگوں کو گم کر دیں غائب کر دیں پھر پریشر ڈالیں جو مرضیہ وہ نہیں ہو سکتا وہاں آپ نے دیکھا وہ مارنگ بروش دیکھیں مجھے اس پہ اختلاف ہوگا ان کا طریقہ کار سے اختلاف ہوگا لیکن جو بات وہ کرتے ہیں وہ محرومی کی بات کرتے ہیں وہ فنڈیمنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ ساری جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں کسی جگہ تو وزن ہے باقی ٹھیک ہے ہم کسی بھی سیپریسٹ مومنٹ کی نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ جنگے نا پچھتون تحفظ مومنٹ جو کس نے پروان چڑھایا آپ تک صرف یہ کہ جنرل آسف غفور صاحب تھی یعنی آپ سمجھیں کہ اور یہ ایک جیس زیر میں رکھا اور ہم سب کو سمجھنے لی چاہیے آپ کے ملک کو ایک شخصیت جوڑ سکتی ہے اور اس کا نام صرف پر صرف عمران قان ہے وہ آکے سارے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ پورے ملک کی اقائیوں کو صحیح ڈائریکشن پر لاسکتا ہے دیکھیں دیکھیں اس کے لیے جو آپ کا جو طبقہ ہے نا علماء حضرات کا وہ بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے آپ کی موڈرن کلاس یا ینگ کلاس وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے جو سلجے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو یہ سوچنا صرف یہ ہے ہمارے منصوبہ سازوں کو کہ نہیں یہ جو موڈرل ہے نا اب یہ والا اسٹیبلشمنٹ کا جو طریقہ کار یہی ہے تین سال چلاو نیا مورا لے آو اس سے بعد پھر مورا لے آو پھر مورا لے آو اس سے ملک آگے نہیں گیا یعنی بہت سے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں طاقتوار ہو گئے ہیں اور بہت ہی وجہ کیا ہے اب آگے جو ہے نا یہ اس طرح کی مومنٹ رکھیں گی نہیں ملکل اچھا یہ جو طریقہ صاف کا پنجاب میں اگر جلسہ ہو جاتا ہے یہ جو ستائیس اگاست کو آپ کو بتا ہے جلسے کی اجازت کا معاملہ چل رہا ہے تو اگر فرض کہنے ابھی تو نظر نہیں ہارا کہنے اجازت ملے لیکن ایک فرض کہنے اجازت ملتی ہے اور پنجاب میں جلسہ ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر معاملات اقدم سارے بدل جائیں گی دیکھئے میں ایک بات بتاؤں پنجاب میں جلسہ ہوتا یا نہیں ہوتا میں آپ کے سامنے اگست اور سبتمبر کی چار بہینے سے بات کر رہا ہوں یہ ذیب میں رکھئے گا سوابی کے جلسے کا ایک ڈلٹرمنٹ ٹیسٹ آپ کے پاس آگیا آج حسد کیسے صاحبی موجود تھے اور میرے جو دو سوابی میں تو نہیں جا سکتا لیکن وہ بتاتے ہیں کہ سوابی کے دس کلومیٹر کا آخاتہ جو ہے وہ جیم پیک تھا یعنی وہ منارے پاکستان جتنا بڑا ہی چلسہ تھا وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کے پاس اور لٹمس ٹیسٹ یہ آگے جانا یہ بتا دوں آپ کو رکنا نہیں ہے معاملہ یہ اور لہور میں اب یہ معاملے نہیں رکیں گے یہ تو ایک ٹیسٹ دیکھے جا رہے ہیں نا اجازت ملتی یہ نہیں ملتی ایک وقت ایسا اب آ جا رہا ہے پھر اجازت جود کا کوئی چکر نہیں رہا جانا یہ میں بتا دوں آپ کو لوگ نکل آ رہیں گے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور وہ دن آنے والے ہیں سپتمبر کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب گرمی کا وہ زور ٹوٹنے والا ہے اور سپتمبر کے اندر جو ہے یہ لوگ سڑکوں پہ مجھے دو نظر آ رہے ہیں اور 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 میں اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ منارخان صاحب کے باہر آنے کا اگر قانونی طور پر بات کرتے ہیں اگر کوئی اور جوٹے پرچوں کا سٹائل وہ رہتا ہے اسی طرح تو آپ بلے کر سکتے ہیں لیکن سپتمبر تک جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ منارخان صاحب باہر ہوں گے بالکل ابھی وہی میں آپ سے پوچھنایا خان صاحبہ کیس تو اور دو میں تو بظاہر نظر آ رہے کلیر ہیں نو مہی کا معاملہ بھی ابھی جو آج شاہ محمود قریشی صاحب کا ہوا اس پہ تھوڑی سی روشنی نہیں نہیں نو مہی میں عمران خان صاحب کا اگر ریمان والا جو چیلنج کیا تھا پندرہ جولائی کو ریمان جب دیا تھا تو وہاں ایویڈنس کوئی نہیں تھی ہائی کورٹ میں بھی آ گیا کہ ایویڈنس کوئی نہیں ہے چیزیں تو عمران خان صاحب کو یہاں تو ان میں بیلے ہو نہیں ہے اور بیلے مجھے کوئی دکت نہیں نظر آ رہی کہ بیلے نہ ہو یہاں خان صاحب کی بیلے وہ اب ٹیرس کورٹ جو ہے وہ شاید نہ دے الٹیمنٹی ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں اسی لیے اگست سے سبتمبر تک جاتے ہو ہم بات دیکھ رہے ہیں دوسری بات ہے ایک سو نوے ملین کا ایک سو نوے ملین میں بشرا بی بی کے اگست کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کی اس میں سے بریت کی درخواست دائر کر دی ہے وہ اگر خارج ہوگی تو ہائی کورٹ چیلنج ہوگی تو ایک سن نوے ملین میں نظر یہی آ رہا ہے کہ کنوکشن کی طرف جائیں گے تو معاملے ابھی آگے چلیں گے باقی یہ توشہ خانہ تھری اور پور جو آگے چل رہا ہے اس میں ایویڈنس کوئی نہیں ہے وہ صرف ایک ہی جرم کو بار بار گمہ پھر آ کر لا رہے ہیں تو یہ وہ معاملے جس کو ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اگست سبتمبر کی اندر ان میں سے عمیران خان صاحب کی اب عمیران خان صاحب یاد لکھے گئے اس وقت انڈر ٹرائل پریزنر ہے سزا یہ آفتہ کہدی نہیں ہے اس وقت عمیران خان دوست میں سسپینڈ ہوگی سائفر میں اور عدد میں بریت ہو گئی تو اب اب وہ بنیادی اور یہ اور ایک بات اور بتاتا جلوں گا آپ کو میں اس میں ہیومن رائٹ اورگنیزیشن کی طرف سے عمیران خان صاحب اور کہدیوں کی سہولیات کے حوالے سے بڑی امپورڈن پریڈیشن جس میں انٹرنیشنل کنونشن اور وہ سارے میں اب اس جیٹ پہ بھی واتس ایپ پہ کال کرنے کی اور باقی کو عمیران خان کی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے وہ تو ہم ہیومن رائٹ اورگنیزیشن کے طور پر دیکھتے کہ یہ ساری چیزیں لائے اور ان کو انٹرنیشنل فیسلیٹیز دی جائیں تو یہ والا اپنے اگیسٹ اتنی بڑی چار شیٹ یہ کٹھی کیے جا رہے ہیں کل یاد رکھئے گا انہوں نے اس گڑے میں گرنا ہے اور اتنا بری گڑے میں گرنا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے اب کوئی نہیں آئے گا بالکل صحیح اچھا یہ جسٹس آمیر فاروق کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بھی میاں گول حسن صاحب اور بابا مطاہر صاحب کے پاس پہنچا ہوا ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہی باس کے خلاف وہ یہ پیٹیشن سنیں کیا اس کا ہو سکتا ہے مس کنڈکٹ دیکھیں میں ایک بات تو میں آپ کے سامنے رکھ رہی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی ملازم کی اگنسٹ یا ریجسٹر آر آفیس کی اگنس یا ہائی کورٹ کے جج گئے گئے ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل وان ایٹین این پیٹیشن لائی ہی نہیں کرتی اور بجا یہ ہے کہ اگر کوئی جانا بھی ہے تو سپریم کورٹ جائیں گے جیسے جیسے ملازم نے کوئی اخلاف سپریم کورٹ میں وہ معاملہ لے کر گئے تھے اور آرٹیکل دو سو نو کہتا ہے آپ کو جانا ہے سپریم کاؤنسل کی اندر وہاں جائیں ریفرنس فائل کریں تو یہ یعنی اگر آئینی اور قانونی بات کریں تو یہ انڈرٹینبل نہیں یا میں نہیں سمجھتا یہ انڈرٹینبل ہے جا اس کا کوئی ویٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا آخر میں جو امپورٹنٹ سوال عظر بھئی وہ یہ بتائیں کہ یہ سارے معاملات تو آپ کے سامنے ہیں بڑے عرصے سے ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں آپ کو یہ سارا حل ہوتا ہوا یہ کس طرح نظر آ رہا ہے خان صاحب کی خاصوں پر رہائی جو وہ کیا مرحلہ وار ہوگی امینڈیٹ کی واپسی مرحلہ وار ہوگی یہ سارا کیا اگر اس کو اور اب ایک دو منٹ میں درستہ مرائز کر دیں اچھا دیکھیں بجا جی یہ ٹائم ہے میں نا پانچ جون دو ہزار تئیس سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو مساکی پاکستان کی ضرورت ہے اور سیاسی جماعتیں اس پہ کٹھی نہیں ہو نہ کٹھی ہو نقصان ان کا اپنا ان سیاسی جماعتوں کا اب امران خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں ابھی ابھی میں نو میں کی زمانتیں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں اپنا توشہ خانہ میں ابھی ریمانڈ کے اوپر ہے جب تک ریمانڈ پر وہ زمانتیں دائر نہیں ہو سکتی ہیں وہ زمانتیں نیچے مسترد کریں گی تو سبتمبر کے اندر زمانتیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں ایک سو نوے ملن پاؤنڈ میں سزا دینے کی کوشش ہوگی اس سے پہلے ہم ان کے جو بریت کے معاملات ہیں وہ شاید ہم ہائی کورٹ تک لے جائیں اور توشہ خانہ والا جو دو یا تین کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھیا تو وہ بھی اگر سامنے رکھا جائے تو میں سبتمبر میں جو ہے نا ان سارے کیسیز میں اگر کوئی اور کوئی کیسیز نہ آگے ہو یا اور حالات بنانے خراب کرنے کی کوشش نہ کی ہو تو میں اس لیے ٹارگیٹڈ ڈیٹے جو ہے یہ دیکھیں آگے کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی لازٹ میں آپ کو یاد ہے جب فیصلہ سنانے لگے تھے عدد میں انہوں نے ججبیہ تھا میں اتماز کا اظہار کر دیا اور معاملہ ڈیڑھ دو مہینے لیٹا کیا تو اس طرح کی کوئی ڈرامے بازی اگر وہ کر دیں تو وہ ایک لیدہ بات ہے ان ایکسپشنز کو سائٹ پر رکھ کر دیکھیں تو یہ تارگیٹڈ ڈیٹ جو ہے نا سبتمبر میں اس لیے کہہ یہ تحریک کوئی ایسی سٹوڈنٹ کی تحریک چلتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے ماضی دیکھیں تحریک تو ایک بڑی واضح بات ہے سپتمبر آگست میں ریصل آپ دیکھیں گے لوگوں کے تھوڑے بہت باہر نکلنے کی یہ سٹوڈنٹ اگر چارج ہوگے اگر سٹوڈنٹ ایک دفعہ لیے حالات کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا اور ابھی وہ پیک آگیا ہوگا پجلی کے معاملے میں گیس کے معاملے میں مہنگائی کے معاملے میں تو لوگ اب گلے تک پجام پیچی کہنے نکہ نکہ آگئے ہوں گے گلے تک معاملات پہنچ چکی ہوں گے اور اللہ کرے کہ شاید شرم آجائے ان کو اور اب یہ لحاظ اور کوئی شرم اور ہجا آجائے پی ڈی ایم کے لوگوں کو اور وہ ان معاملات کو اس ملک کی پیتری کے لیے انہیں چاہیے کھڑے ہوں اور کہیں کہ مانکہ صاحب غلط کیسز بنے ہیں اور جو لوگ پیچھے نام لیں ان کا بائے نکالے بیٹھ کر جس کا منڈیٹ ہے جس دن آپ نے یہ منڈیٹ جس کا اپنا ہے نا اس ملک آگر دے دیا تو یہ ملک آگے جائے بلکو صحیح حضر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے اپنا کمتی وقت دی ملک Bern encنہ ملکس ملک بہت 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 بتاستاندو